دیکھئے میں کوئی لیکھک نہیں ہوں لیکھک تو سوچ کے ساگر میں ڈوب کرنا جانے کیسے کیسے موتی نکال لیتے ہیں میں نے تو بس وہی لکھائے جو زندگی نے مجھے دکھایا باغبان میرے بارے میں یا کسی ایک انسان کے بارے میں نہیں ہے یہ کتاب ہے بیتے ہوئے کل اور آنے والے کل کے بیچ پھیلے ہوئے سنناٹے کے بارے میں یہ کتاب ہے ایک پیڑھی اور دوسری پیڑھی کے درمیان ٹوٹے ہوئے ہر پل کے بارے میں یہ کتاب ہے جھوکے ہوئے ان کندھوں کے بارے میں جن پر بیٹھ کر کبھی کچھ بچوں نے زندگی کے میلے دیکھے تھے یہ کتاب ہے کھاپتے ہوئے ان خالی ہاتھوں کے بارے میں جنہوں نے اپنے بچوں کے ننے ہاتھوں کو پکھڑ کر انہیں چلنا سکھا تھا یہ کتاب ہے لرستے ہوئے ان خوٹوں کے بارے میں جن پر کبھی لوریاں تھیں مگر اب پرسوں سے خاموش ہیں زمانہ بدل گیا ہے زندگی بدل گئی ہے ہماری عمر کے لوگ یاد کریں کیسے بیکار کے رشتوں اور بندروں میں اُجھے رہتے تھے ہم لوگ باپ کے چہرے میں ایشور دیکھتے تھے ہم ماں کے چننوں میں سورت دکھائی دیتا تھا لیکن اب لوگ سمجھدار ہو گئے ہیں آج کی پیڑھی بڑی ہوشیار اور پریکٹیکل ہو گئی ہے ان کے لئے ہر رشتہ ایک سیڑھی کی طرح ہے جس پر پانوں رکھ کر کے وہ آگے نکل جاتے ہیں اور جب وہ سیڑھی کا کوئی استعمال نہیں رہتا تو اسے گھر کے ٹوٹے کورسی میز ٹوٹے پھوٹے برطن بھڑے برانے کپڑے کل کے ایک بار کی طرح رتی سمجھ کر کسی کبار کھانے میں پھیک دیتے ہیں لیکن زندگی سیڑھی کی طرح اوپر نہیں جاتی زندگی پیڑ کی طرح اوکتی ہے ماں باپ کسی سیڑھی کے پہلے پایدان نہیں ہوتے ماں باپ زندگی کے پیڑ کی چل ہے پیڑ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو جائے کتنا ہی ہرہ بڑا کیوں نہ ہو جائے جڑ کٹنے سے وہ ہرہ بڑا نہیں رہے سکتا اس لئے آج بڑی ونمرتہ اور آدھر سے میں پوچھتا ہوں کہ جن بچوں کی خوشیوں کیلئے ایک باپ اپنی محنت کی پائی پائی ہستے ہستے اوپر خرچ کر دیتا ہے وہی بچے جب باپ کی آنکھیں دھندری ہو جاتی ہیں تو انہیں قطرہ بھر روشنی دینے سے کیوں قطرہ رہتے ہیں ایک باپ اگر اپنے بیٹی کی زندگی کا پہلا قدم اٹھانے میں اس کی مدد کر سکتا ہے تو وہی بیٹا اپنے باپ کے آخری قدم اٹھانے میں اسے سارا کیوں نہیں دے سکتا سندگی بھر اپنے بچوں پر خوشیاں لٹھانے والے مہ باپ کو کس جرم میں آنسووں اور تنہائی کی سزا سنا دی جاتی ہے اگر وہ ہمیں پیار دے نہیں سکتے تو انہیں ہم سے ہمارا پیار چھینے کا عدی کار کس نے دیا کیا سمجھتے ہیں یہ بچے کہ جن مہ باپ کو پیار کے بندن میں باندھ کر بھگوان نے ایک کیا ہے انہیں وہ دو حصوں میں باٹ کر الگ الگ تلپنے کے لئے چھوڑ سکتے ہیں کیا اسی دن کے لئے انسان اولاد مانگتا ہے اسی دن کے لئے